بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل ای ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں اور آج ہم لوگ جا رہے ہیں ایک فیملی فیسٹیول ہے جو کہ اسلام آباد میں ایف نائن پارگ میں ہے ہو رہا ہے اور یہ ہے ویمن گالا 2022 اور اس میں یہ ہے کہ بہت اچھے اچھے سٹالز لگتے ہیں اسپیشلی جو ہینڈ میڈ پروڈکٹس ہوتی ہیں اور آرٹس اینڈ کرافٹس ریلیٹیڈ آپ لوگوں کو بہت ہی ہر طرح کی ویرائیٹی اور بہت ہی پیاری پیاری جو ہے نا چیزیں دیکھنے کو اور خریدنے کو ملیں گی یہاں پہ ایکچولی مجھے بڑا شوق تھا وہاں پہ جانے کا ایسے سٹالز وغیرہ جہاں پہ اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں نا تو کافی ٹائم سے میں کوشش تو کر رہی تھی لیکن جب بھی کوئی ایونٹ آتا تھا تو ہماری کوئی نہ کوئی اور مصروفیت ہوتی تھی یا تو کوئی فیملی میں کوئی شادی یا فنکشن وغیرہ ہوتا تھا پھر ہمیں وہاں زہر ہے وہ زیادہ پریاریٹی تو زہر ہے ان چیزوں کو دی جاتی ہے نا یہ تو انسان بلکل فری ہو ریلیکس ہو تو تب اس طرح کے ایونٹس میں جاتا ہے ہم لوگ بس یہاں پہ پہنچ چکے ہیں یہ اپنا ان پارک میں ہے اور بہت ہی اچھا سافترہ سا یہاں کا انتظامات ہیں یہاں کے اور ماحول بھی بہت اچھا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ کنجسٹیٹ سا مطلب وہ نہیں ہے ماحول اور بہت زیادہ رش بھی نہیں ہے اور پرسکون ہے بہت کھلی جگہ پر ہے نا ایکچولی کافی زیادہ وسیع ہے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ رش نہیں ہے تو ہم لوگوں نے سٹالز کا وزٹ کرنا شروع کر دیا ہے میں بہت ایکسائٹیڈ تھی کیونکہ کافی ٹائم سے میں اس طرح کے فیسٹیبل وغیرہ پر جانا چاہ رہی تھی اٹینڈ کرنا چاہ رہی تھی لیکن مجھے موقع ہی نہیں مل رہا تھا جب بھی میرا کوئی پلان ہوتا تھا بھیچ میں کوئی اور فیملی کا مطلب فیملی پلان جو آ جاتا تھا جس کی وجہ سے میں نہیں کر پاتی تھی تو اس لئے آج میں بڑی ایکسائٹیڈ ہوں کہ میں چلو آئیں ہوں یہاں پر ایک بات یہ کہ میں فائن آٹس کی سٹوڈنٹ رہی ہوں اور بس یہ چیز ہمیں مجھے ان سے جینز میں ملی اور کہتے ہیں نا ایک بچہ جوانا وہ ضرور پیرنٹس سے کچھ نہ کچھ اس طرح مطلب وہ کچھ نہ کچھ اڈاپٹ کرتا ہے تو مجھے ہم کچھ بہن بھائیوں میں ابو کی طرف سے یہ چیز ہم لوگ نے اڈاپٹ کی اور میرے بچوں میں بھی الحمدللہ میری ایک بیٹی ہے جو کہ فائن آٹس کی سٹوڈنٹ ہے اور وہ بھی ماشاءاللہ سے بہت ٹیلنٹڈ ہے تو اس کو دیکھے پھر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جیسے مجھے لگ رہا ہوتا ہے اب اس کے تھوڈ میرا جو ہے نا باقی کا شوق سے سارا پورا ہو رہا ہے اور ابھی ہم لوگ ایک سٹال پہ جا رہے ہیں ہم نے ایک چولی وہاں پہ دیکھا تھا ہم ایک ٹیبل پہ سند آیا تھا نا پیور وہ وڈن بنا ہوا تھا تو بڑے سٹائلش تھا اور میرے بیٹے کو بڑا اچھا لگا تو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ہم لوگ بائی کر لیتے ہیں چلے بھے اس کو بس جلدی سے آپ کروا دیں کہ اور میں نے تو خیر سبی سٹالز کو جو نا بہت اچھے طریقے سے ویزٹ کیا بڑا انجوائی کیا اور دیکھ کے بڑا مزہ آیا بہت ہی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ماشاءاللہ سبی مطلب سبی کا کام بہت ہی اچھا تھا اور کچھ چیزیں تو مجھے بالکل یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہینڈ میڈ ہیں یعنی کہ اتنی اچھی اور اتنی صفائی سے وہ بنائی گئی ہیں کہ لگتا نہیں تھا کہ ہاتھ سے یعنی انسان نے خود بنائی ہوں گے تو اس لئے میں بڑا اپریشیٹ کرتی ہوں ان سب لوگوں کو اور واقعی بڑی محنت کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو ان کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے آپ لوگ بھی ضرور جائے کریں ایسے فیسٹیولز پہ بچوں کے لئے بھی بہت کچھ تھا یہاں پہ بچوں کی مطلب انٹریسٹ کے مطابق بہت سے سٹالز تھے اس کے علاوہ بچوں کے لئے جھولے تھے بہت زیادہ اور فیس ٹائٹوز وغیرہ اس طرح کی سٹالز تھے اور کھانے پینے کے بہت زیادہ سٹالز تھے یہاں پہ ایک جو لئے کھانے پینے کی جو ہے نا وہ ویڈیو میں نے بنائی نہیں سکی ہم لوگ جب کھانے والی سائٹ پہ وہ سبھی ایک پوری لائن تھی نا کھانے پینے کی سٹالز کی تو ہم لوگ وہاں خود اتنا مشہول ہو گئے نا کھانے پینے میں بچوں کو کہ کسی کو کچھ کھانا تھا کسی کو کچھ کھانے کی تو میں نے بلکل بھی کوئی ویڈیو یا پکچر نہیں بنائی یہ بچوں نے ٹرن ایڈو فرائز لیے تھے اور یہ فیلحال پہلے سب سے انہوں نے یہ ہی کھانے گرمہ گرم بہت اچھے تھے میں نے ان سے ٹیسٹ کیا ہاں یہ بھابا جی کا سٹالز ان کا تو مجھے بہت اچھا کام لگا اتنا محلت کا اور اتنا باریکی والا کام تھا نا تو واقعی یہ بھی ایک فن ہے جو کہ ان کے ہاتھوں میں ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے وہ تنکوں کو ان تنکوں سے نا وہ کٹنگ کر کر کے انہیں باریک پیسیز پتہ نہیں کس طرح سے گلو سے چپکا کے انہوں نے یہ سینریز وغیرہ بنائی ہوئے ہیں اور کافی ڈیفرنٹ سائزز میں تھیں سمال میڈیم لارج ہر طرح کے سائزز اور ڈیفرنٹ پرائز ان کی پرائزز میں نے دیکھا بہت ریزنیبل تھی کوئی فور ہنڈرڈ میں کوئی ایٹھ ہنڈرڈ میں کوئی تھا میں تو زیادہ سے زیادہ ٹو تھا لیکن دوسری والی پینٹنگز جو آنا ان کی پرائزز میں نے دیکھا بہت زیادہ تھی اور پھر میں نے ان سے بابا جسے تو ایک سینری لے لی کیونکہ اتنی خیر مجھے ابھی اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں بس میرا دل کیا کہ ان سے ضرور کچھ لینا چاہیے مجھے اور اس کے علاوہ زیادہ تر سٹالز پر تو مجھے یوں ہی لگ رہا تھا جہاں بھی میں کوئی بھی چیز دیکھ رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا یہ تو میں خود بھی بنا لوں گی یہ تو میں خود بھی بنا لوں گی وہ جیسے بندہ خود بھی ہر چیز بنا سکتا ہو یا وہ ٹالنٹڈ ہو یا وہ اس کے ہاتھ میں ہونر ہو تو وہ پھر واقعی اس کا دل نہیں کرتا نا کہ اب دوسروں کے ہاتھوں اس کی بنی ہوئی چیزیں وہ لے جائے استعمال کرے تو اس لئے میں نے سوچے کہ یہ چیزیں دو میں خود بنا لوں گی ہاں جو ایک میں نے ٹیبل لی زہر ہے وہ میں نہیں بنا سکتی تھی تو وہ میں نے اس لئے بائی کی بابا جی سے ایک سینڈری لی اور یہ واقعی بہت بادکی اور محنت والا کام تھا اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ یہ کروشیہ کی بنی ہوئی سبھی چیزیں ہیں جو کہ اون پہ اون سے بن دی ہیں کروشیہ کی مدد سے تو یہ بہت ہی اچھا ہے بڑا کالور فل سا اور بڑا خوبصورت سٹال ہے تو بس جی شاپنگ کر کے تو ہم لوگ نکلے ہیں یعنی وزٹ کر کے خیر وزٹ کے لئے آئی تھی لیکن پھر بھی میں نے شاپنگ کر لی اور بیٹی کو اچھلی ہم لوگوں نے رستے میں سے کالیج سے پک کیا ہوا تھا وہ یونیفورم بھی تھی ہمارے ساتھ اور ابھی ہمیں میری ایک ڈاکٹر کے پاس اپوائنمنٹ بھی تھی واپسی پہ پھر ہم لوگوں کو ادھر سے ہو کے پھر گھر واپس جانا تھا وہ ہی مجھے بیٹا یاد کر رہا تھا کہ آپ کی پھوائنمنٹ ہے لیٹ ہو رہے ہیں تو بس لیڈیز پتہ ہے شاپنگ سے کبھی بھی ان کا دل نہیں بڑھتا اور جلدی نکلتی نہیں ہے ایسی جگہوں سے ایسی موقعوں سے تو بس پر کافی ٹائم کے بعد ہم لوگوں نے اس طرح کا کوئی فیسٹیول جو ہے نا اٹینڈ کیا ہے جب بچے چھوٹی تھی تو اکثر ایسے ایونٹس پہ جاتے تھے لیکن کافی بچے ماشاءاللہ سے بڑھے ہو گئے ہیں لیکن شاید گیاب کے بعد آیا نا تو انہوں نے بھی بہت انجائی کیا اسمان بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے کتنے اچھے کلر لگ رہے ہیں لیکن گھر جاتے جاتے نا ہمیں رات ہو ہی گئی تھی اور کافی کیونکہ آج کل روڈز پہ بہت زیادہ ٹرافک ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو ہمارا آدھی گھنٹے کا سفر ہے نا وہ ہمارا گھنٹے میں جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتا ہے تو بس اب مجھے آپ اجازت دیں امید کرتی ہوں کہ آج کا ویلوگ بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا کومنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ بہت سا خیال رکھئے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں پھر اللہ حافظ